اور ہماری دعا ہے کہ پاکستان یہ کب جیت کرائے جو جی تعریف کرواتا ہوں آج کے مہمانوں کا آج کی ہماری پہلی مہمان ویسے تو ہمارے پروگرام میں جو مہمان آتے ہیں وہ ہمارے پروگرام کو چار چاند لگاتے ہیں لیکن وہ چار چاند لگانے کے ساتھ ساتھ اس پروگرام کو مزید خوبصورت بھی بنا رہی ہے برے صغیر کی خوبصورت ترین اداکارہ جن کو ابھی تک پلاسٹک سرجری کی یا کسی بھی قسم کی کاسمیٹک سرجری کی ضرورت پیشنے آئی بہت سو ایتالیوں میں ویلکم کیجئے گا اداکارہ پروڈیوسر ڈیریکٹر محترمہ زیبا بختیار شاہر بات یہ گانا آپ نے یقیناً میرے لیے گایا ہوگا اور ہمارے دوسرے مہمان جب پچھلی مرتبہ آئے تھے تو دودھ سے ہمارا دل خراب کر گئے تھے لیکن آج دیکھتے ہیں کہ ہمارا کون سا سویاوہ بھٹی وہ جگائیں گے آج ہمیں کس چیز کی طرف نشاندہ ہی کروائیں گے کہ کس کس چیز میں ملاوٹ ہوتی ہے بہت سا ایتالیوں میں ان کو بھی ویلکم کیجئے گا جناب موسن بھٹی صاحب تیرے بخت کو زیبا ہو محبت کا استیار تیرے بخت کو زیبا ہو محبت کا استیار ارے وہی تو بیٹھی ہے زیبا بخت یار اتفاق ہوا زندگی میں کبھی پہلے ان میں سے کسی کے ساتھ کام کرنے کا نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں کس نے انکار کی تا سی تنجی انہوں نے فلم دا نیے انہوں نے کہرے سی کارتا کام کرنا بچیو ہے انہوں نے سرگم نے کیا تھا کام لیکن ان کے ساتھ نہیں تھا اچھا اوہ بلکل ہیروز نہیں نہیں انہوں نے ایک ساتھ گا رول کیا تھا سیاسی گھرانہ اٹھونی جنرل اف پاکستان بھی رہے آپ کے والد میمبر نیشنل اسیمبلی بھی رہے سینیٹ کے بھی میمبر رہے لیکن یو نوٹ اٹھال انٹو پولیٹکس وای اس کے پیچھے یہ کہانی ہے کہ میرے والد ضرور پولیٹکس میں تھے والدہ کو شدید نفرت تھی پولیٹکس اور پولیٹیشن سے سیاستانوں سے ہی نفرت تھی ظاہری بات ہے مطلب یہ کوئی انہونی بات تو نہیں ہے لیکن اببہ سے تو پیار تھا نا اببہ سے تو شدید پیار تھا انگلینڈ چھوڑ گی یہاں پہ آگی میرے والد صاحب نے جب سیاست چھوڑی تھی نائنکی ثری میں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم کرنا چاہو تو کر لو لیکن سینیٹ تک جانا اس سے آگے جو ہے وہ بہت مصیبت ہے کافی پارٹیز کے آفر بھی آئیں ٹکٹ کے لیکن بلکہ آپ ہی کے ساتھ میری شوٹنگ ہو رہی تھی اور ایک آپ کی بات جو بلکل میرے دل پر بلکل سو فیصد صحیح میں نے آپ سے پوچھا تھا اس دن میں نے کہا کہ دیکھو یہ پارٹیز کے آفر آ رہے ہیں آپ نے کہا کہ جتنی عزت تم نے چودہ سال شاید ہوئے تھے مجھے کام پر سے جتنی عزت تم نے چودہ سال میں کمائی ہے وہ چودہ گھنٹے میں گوا دوگی یہی بات میں نے اتیقہ صاحبہ سے بھی کی تھی ایک دفعہ جب انہوں نے پولیٹیکل پارٹی کو جوئن کرنا تھا پہلی ہیں دو گلہ جڑی ہیں لوکہ نے تُسے سمجھائی ہیں ورنہ لوکہ نے بچے خراب ہی کیتے اگر اللہ نے ایک مقام دیا ہے تو مجھے کچھ ملک اور عوام کے لیے کرنا چاہیے پولیٹیکس میں جا کے میرا نہیں خیال میرے میں کچھ کر سکوں گے عوام کے لیے کیونکہ جو میں کرنا چاہوں گی جتنی انجی ہوگی جتنا ٹائم ہوگا وہ دوسروں کے ساتھ جھگڑوں میں گزر جائے گا کیونکہ میں منافقت نہیں کر سکتی میں رشوت نہیں لے سکتی اور میں جھوٹ نہیں بول سکتی تو میں یہی بھی ڈسکالیفائی ہوگئی احرانگی کی بات یہ ہے کہ آپ تو سمجھ دا رہے ہیں ہی نمان بھائی تو اتنے نہیں ہیں بچی صاحب آپ کی طرف سے کبھی کوئی اچھی خبر کیوں نہیں ہے مجھے جو کچھ نظر آتا ہے جو میں چیزیں دیکھتا ہوں وہی بتاتا ہوں اور یہ صرف آپ ہی کو کیوں نظر آتا ہے بچی صاحب آپ اگر کسی ریسٹرنٹ میں جاتے ہیں اور اس کے اوپر لکھا ہے کہ ریسٹرکٹیڈ ایریا آپ کچھن میں نہیں جا سکتے ہیں تو آپ تو باہر ان کا ڈائنگ ایریا دیکھ کے بڑے خوشی خوشی واپس آ جاتے ہیں بچی صاحب میں تو پیچھے جاتا ہوں اس کے لیے اتھاریٹی ہونی چاہیے ہماری چونکہ انجیو ہے جو ہم کام کر رہے ہیں تو ہم پھر متعلقہ محکموں کو ساتھ انوالو کرتے ہیں اور پھر ان کو لے کے جاتے ہیں پھر ہمارے پہ ایک ترسٹ ڈیویلپ ہو چکا ہے تو لوگ پھر ہمیں خود سے بھی بتاتے ہیں کہ جی اس جگہ پہ یہ ہے جیسے ایک بہت بڑی فلور مل تھی وہاں پہ جس طرح آٹا بان رہا تھا وہ بہت ہی پیتھیک کنڈیشن تھی گندم کے ساتھ ساتھ کاکروش بھی پیس رہے تھے تو اندر کے لوگوں نے بتایا تو ہم وہاں پہ گئے ہیں اور ابھی جو آپ ڈسٹریپشن دے رہے ہیں کہ ہم بیسے ہو جائیں گے آپ تو آلیڈی بیسے ہی ہیں مرکی صاحب عثلہ آپ نے ہمارا دودھ چڑھایا تھا آج ہمیں روٹی شروع کروا کے آج وہ بھی چڑھا رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں گورنمنٹ کو جگانا چاہ رہے ہیں تو اس کے بعد فلور مل درسوسیشن سٹرائک پہ چلی گئی اور گورنمنٹ آف پنجاب گھٹنے ٹیک گئی اور اس کے بعد کوئی میک مانچ رہا ہے ان کی ہائیجین کنڈیشن سیکھ کرنے نہیں گیا ہیلٹ منسٹر کے ساتھ کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں تو آپ نے کبھی ان کے کان میں کہا نہیں کہ سرکار یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ سر اتنی دفعہ جیسے ہم نے ایک دوائیوں کی فیکٹری میں چلے گئے وہاں پہ کڑے کے دھیر سے اکٹھی کی گئی شیشکیاں اور اس میں لوٹے سے سیرپ بھرے جا رہے تھے اور ہم نے اس سے پوچھا ہم نے کہا کہ یہ دوائیاں دے رہے ہو اس نے کہا جی کہ آپ مارا کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہم ہومیوپیتھک اور یونانی عدویات بنا رہے ہیں یہاں پہ صرف اور اس کے لیے کوئی قانون ہی موجود نہیں ہے اور ہم نے انہی ہیلٹ منسٹر صاحب سے میں نے کہا کہ اس کے بارے میں بھی آپ کے پاس پچھلے تین چار سال سے سمری آئی پڑی ہے آپ اس پہ سائن کر دیجئے تاکہ اس کے بارے میں کوئی قانون سادھی ہو سکے ان کو پکڑا ہے لیکن سر ابھی تک کچھ نہیں ہوا اچھا محسن بھٹی صاحب جیسے بندے ہار نہیں مانتے کسی بھی ٹوپک پہ انہیں پوچھے دیرے ہیں جی آپ کے علاقے میں خسرے پیدا ہوتے ہیں ہوتے ہیں لیکن ہم سپریے کر دیتے ہیں دیبا بخیار صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں محسن بھٹی صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتا ہے جی ٹیچے جب ری فیلنگ ہوتی ہے ڈیشیز کی اس میں پرانے اور باسی کھانے سب چل جاتے ہیں چھوٹی صاحب ہمارے پرانے ہندہ یہ نمیدہ نکال پرانے ہیں جی ویلکم باک ٹو مزاکرات زیبا صاحبہ دو بھائی ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ مہین وکیل ہیں تو اس طرف کیوں نہیں گئی میں تھوڑی سی کیونکہ چھوٹی تھی گھر میں بغاوت بھی تھی سکول میں وہ سارے گول میڈلیس تھے جی ویلکم بھائی ڈاکٹر ہیں میں نے کہا میں مقابلہ کیوں کروں تو میں پڑھائی میں بھی بلکل توجہ نہیں دیتی تھی کیونکہ میں سے رد دیر سے پیدا ہو گئی تھی ہمارے ایج ڈیفرنسز بہت ہے تو ماں باپ کا لاد کافی تھا میں کہتی سباہوں کی کہتی پیٹ میں درد ہے سکول نہیں جانا اممہ کہتی جاو ڈاڈی کہتی نہیں سونے دو بچی کو اس کے بعد میں بلکہ جب پہلی بار ٹی وی سٹیشن گئی تھی تو میں ایکٹنگ کی نہیں گئی نہیں تھی میں گئی تھی کیونکہ ایک کونسیپ تھا جو میں نے لکھا تا جو میں نے کچھ دیکھا تا زندگی میں میں بات کر رہا ہوں ایٹی ایٹ کی اور وہ سکرپ میں لے کے پی ٹی وی چھلی گئی تو سب سے پہلے کہا کہ آپ تو کونونٹ والی لڑکیاں تو اور تو آپ کو آتی نہیں اسے آپ لکھ کیسے سکتی ہیں آپ کی تو مانگ ریز ہے میں نے کہا سوری اب لے کے آئیوں تو آپ تھی کر لیں پھر ان نے دیکھا ذرا وہ سکرپ میں یہ آپ نے دکھایا اورتیں سیگریٹ پیتی ہیں میں نے کہا ہاں تو چڑھ پیتی ہیں یہ باتیں نہیں کرتے میں نے کہا ہوتی تو ہیں ہمارے معاشر میں تو یہ سب بھرا ہے نہیں 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 آپ ایکٹنگ کریں اب تب میں اور وہ اس کے بعد جنہوں نے آپ کو کہا کہ ایکٹنگ کریں اکبال انساری صاحب اچھا اچھا انارکلی تھا میرا خیال میں پہلا ڈراما انارکلی پہلا ڈراما تھا اور اس میں یہ تھا کہ مجھے اجازت دی تھی کہ میں کچھ سینز بھی لکھوں اور وہ تو اوورال تو رائیٹر شروع سے ہی تھا ایک اندر رائیٹر بہت تڑپاوا اندر سے تھا وہ ابھی تک تڑپاوا ہے لیکن وہ تھا اس میں I could contribute a lot to that play اوکے تو وہ میں نے کیا ایسی تکھے میں کہ چلو دیکھتے ہی کیا ہوتا ہے میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں نے لانگ ٹرم کرنا ہے کچھ میں اپنا راستہ ڈھونڈ رہی تھی تو وہ کچھ ایسے راستے پہ چل پڑی کہ وہ خود ہی یہاں تک پہنچا لے آئے گا انارکلی کا رول کیا تھا انارکلی کا رول کیا تھا میں نے بھی نیلے گمبت کا کیا تھا وہ تو دیکھ رہا ہے بھائی بھائی ان کے بارے میں تو مشہور ہو گیا تھا کہ اصلی انارکلی کو دیکھ لیں تو وہ بھی رشت کرتی ایسا اچھا کیا تھا میں پرانی انارکلی ہوں ایسے آپ نے شلالہ سلیم بھی نہیں کہہ سکتے با خدا ہم محبت کے دشمن نہیں لیکن ہم صدادہ سلیم ہیں اپنے اصولوں کے علام ہیں ہماری تلواری کیا ہم پر اٹھیں گی نہیں محسن بھٹی اپنی تائی ٹھیک کرو یا نکل جاؤ آج آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ جو آج کل کیونکہ سیزن ہے شادیوں کا فنکشنز کا تو جو خوراک وہاں کھانے کو مل رہی ہے کیا وہ اتنی ہائیجینک ہے کہ ہمیں فنکشنوں پہ یا گھر سے کھانا کھا کے جانا چاہیے ہمیں ہوتا ہی ہے کہ آج کل شادیوں کا سیزن بڑا روج پہ ہے تو جب کھانے کی جو پہلی سرونگ آتی ہے نارملی وہ فریش کھانے کی ہوتی ہے کیونکہ جس کا فنکشن ہوتا ہے وہ بڑا ویجیلینٹ ہوتا ہے وہ اس کا ایرومہ بھی چیک کرتا ہے اس کی پریزنٹیشن بھی چیک کرتا ہے اس کو ٹیسٹ بھی کرتا ہے تو اگر اس میں ایسی چیز کو ملاوٹ ہو تو وہ اس کو ذرا فلیور اس کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ لگتا ہے تو پہلی سرونگ ٹھیک ہوتی ہے لیکن اس کے بعد جب ری فلنگ ہوتی ہے ڈیشیز کی اس میں پرانے اور باسی کھانے سب چال جاتے ہیں جی اور ان کے فریزرز میں پرانے کھانے بچے ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی فنکشن ختم ہوگا تو دو طرح کے کھانے بچیں گے ایک وہ کھانے جو ڈیشیز میں بچتے ہیں ایک وہ کھانے جو پلیٹوں میں بچتے ہیں جو ڈیشیز میں بچتے ہیں وہ مالکان کا حصہ ہوتا ہے اور جو پلیٹوں میں بچتے ہیں وہ ویٹرز کا حصہ ہوتا ہے جو ڈیشیز میں بچیں گے یہ آپ ان شادی گھروں کی بات کر رہے ہیں جو بڑے اچھے خاصے بڑے بڑے ہم نے ایک شادی آل میں گئے تو ہم نے وہاں پہ ایک فریزر کھولا تو اس میں ایک بڑا سا پتھر میں نے اٹھایا وائٹ کلر کا فریزر میں سے اس کے اوپر پالک بھی گری ہوئی ہے اس کے اوپر خون بھی آیا اس کے اوپر شوربہ بھی آیا مختلف چیزیں ہیں میں نے اسے کہا میں نے کہا ہے کیا چیز ہے اس نے کہا جیے پیٹھے دالوا ہے وہ جو پتھر تھا وہ پتھر وہ فریز کیا وا تھا نا انہوں نے بچایا ہے پیٹھے دے ہلی بھی اٹھے پالک بھی وہ اندر فریزر میں تو سب گاندونوں نے کٹھا کیا تھا میں نے اسے کہا میں نے اسے کہا میں نے کہا اس کو کیسے یہ پھینکا کیوں نہیں یہ اوپر یہ سارا کچھ گرا کہتا ہوں تو کھرش دیا آنگے سر اچھا موسن صاحب وہ دولا انڈا پرانے انڈا یہ نمیدہ نکاہ پراندھا آپ کا کیونکہ یہ پرگرام بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے بند کروا دے ہوگی تسی بند کروا دے ہوگی انچو دیکھا جاتا تھا تو ہمیں لوگوں کو اچھی بات بتانی ہے آپ لوگوں کو جگا رہے ہیں اللہ اس کا عجر دے کہ آپ دیکھیں یہ روایت کو زندہ کریں کہ آج سے پندرہ بیس سال پہلے جب بھی شادی کا فنکشن ہوتا تھا تو ہمارے خاندان کے بزرگ جو ہے وہ دے گئے اپنی مگرانی میں بنواتے تھے خانہ اپنے نگرانی میں بنواتے تھا اب کیا آتا ہے اب ہماری ساری توجہ سارا فوکس ہمارا ہوتا ہے ہال میں لائٹنگ کیسی ہوگی فلورل ڈیکوریشن کیسی ہوگی یہاں پہ کراکری کیسی ہوگی کلر سکیم سے میچ ہو رہا ہے یا نہیں اسے امپورٹن فیکٹر جس نے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا ہے کھانے کی طرف ہماری قطن توجہ نہیں ہوتی پہلے ہوتی توجہ ہوتی تھی کہ بڑے حاجی صاحب کو کھانے پہ پٹھاتے تھے کہ محمدین صاحب تسیب ہوتے بیٹھنا انہیں بوس کی تکمین خراب کی تھی انہیں اور برتا رہے دوسرے رشتے تھے لڑتا تھا تو حاجی روٹی تھی پٹھاتا بہتا ماما لڑتا ماما کہوں کھڑائی روٹی آخری نہ ہوتی انہیں کھڑائیں دی منواتی تو نظر نہیں ہوتا انہیں کھڑاٹی ہے شباب حسن کا حسن شباب دیکھ لیا فلاہی مملکت کا بھی سراب دیکھ لیا بپائٹی کے طرح نے وہ نعرہ گو گو جو آسکا نہیں وہ انقلاب دیکھ لیا سفید ہونے لگے بال پھر نہیں رکھتے لگا کے ڈی جے نے لوگو خضاب دیکھ لیا سارا ہی دھوگا ہے آج لو ہے پانی 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 اور دل بھی چانی 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 آج آؤ مانی پانی 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 چکی نڈی پانی 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 lançر� Amazon اچھا بی بابے efficient سن نᾷ آمدھا می او پھر بھر تاریا مرفا کھا ہوا مزاکرات مزاکرات آپ نے بولی ووڈ میں بھی کام کیا یہاں پاکستان میں بھی کام کیا کیا میجر ڈیفرنس کہ دونوں انڈسٹریز کا ہے بنیادی فرق ایٹیٹیوڈ اور کمیٹمنٹ کی ہے یس نومانک فلم بنا رہے بہت بڑا اناؤنس کیا مجھے خوش ہونا چاہیے خلا کر مجھے کال کرنا چاہیے کہ نومان میں ہلپ کر سکتیوں یہاں پاکستانی سوچ ہے اچھا نومان فلم بنا رہے ہیں میں اس کی فلم کس طرح خراب کروں انڈین جو کمپیٹیٹیوڈ ہے وہ سوچتے ہیں کہ اچھا وہ یہی کر رہے ہیں چلو میں اس سے بڑھ کے کرتا ہوں تو وہ کمپیٹیٹیوڈ پوزیٹیوڈی کے طرف جا جاتا ہے آپ کو ملی وہاں پہ آپ نے جا کے کام ہینہ فلم کی اپنے وہاں جا کے بہت بڑے بینر کے ساتھ کی تو پھر کیوں نہیں ادھر رک گئی ہیں جب آپ کو اس چیز کا علم ہے کہ دونوں ملکوں میں یہ ایک میجر ڈیفرنس ہے لوگوں کا ایٹیٹیوٹ کا بات یہ ہے کہ یہ چیزیں مجھے بعد میں سمجھیں اور دوسری بات یہ تھی کہ میں اس پروفیشن میں آئی تھی it was a curiosity میں تو مطلب میلا دیکھنے آئی تھی تو جب میں نے اتنی بڑے بینر کے ساتھ اتنی بڑی فلم کی میں نے سیکھا بہت کچھ ان سے بلکہ آج تک رندیر کپون میرا منٹور ہے کیونکہ جتنا وہ چار پانچ سال نے مجھے سیدھا کیا اب مجھے پتا ہے کہ ایک سیٹ پہ جاتے ہوئے سب سے پہلے دنوں نے مجھے کہا تھا کہ دیکھیں وہ جو لائٹ مین سب سے آخری لائٹ کے پیچھے کھڑا رہے وہ بھی اس فلم کے لیے اتنا ضروری ہے جتنی تم ہو اور یہ کبھی مت بھول یہ بھی آج کا ایٹیٹیوڈ ہے مطلب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھی یہ زمین چھوٹے کیوں اندر جاتے کیونکہ جس زمین سے ہم عزت اور رسک کمارے ہیں اگر ہم وہ زمین کی قدر نہیں کریں گے تو وہ ہماری قدر بھی نہیں یہ بہت اچھی جاتے ہیں تو یہاں آکے ڈیریکشن کی یہاں آکے ڈیریکشن کی پڑکشن کی پڑکشن بھی کی وہ سارے علمیوں سے میں گھر چکی وہ ایکسپرینس کیسے تھے انٹرسٹنگ اینڈیوکیشن پڑھے لکھے ڈیریکٹرز ہوتے ہیں فلم کی شوٹنگ کرتے ہیں بڑے دھیمے مزارڈ میں سٹارٹ ساونڈ کیمرا چلو خود ہی ایکشن لے لو چلو سٹارٹ ساونڈ پڑکشن تو چپیڑ کھانا ہے موو دھلے کر شوٹ ہوڑا لکھے پکھا باند کھانا ہے باند ہے جناب سٹارٹ ساونڈ کیمرا چلو آپ سمجھتے ہیں جس نہج میں ہماری انڈسٹری پہنچی ہے وہ اس طرح کے لوگوں کی وجہ سے پہنچی ہے نہیں کیونکہ سیونٹیز میں ہماری انڈسٹری بہت اچھے دور میں تھی جب حسن تارک صاحب تھے وحید براد صاحب تھے پرویز ملک صاحب تھے وہ اس طرح کے ماحول میں کام کرنے والے لوگ نہیں تھے نہیں تھے جب پروفیشنل کام نہیں کریں گے کیونکہ پہلے پروفیشنلز کام کرے تھے جو سیکھتے تھے جن کو کام سیکھ لگاؤ تھا وہ جب فلم بناتا تھے اس کی پیچھے ایک سوچ تھی ایک کتاب تھی ایک نظم تھی کوئی نہ کوئی چیز تھی آئندہ کیا شدول ہے کیا کر رہی ہیں آسا سلم ابھی میرے بیٹی ہی کریں گے وہ ابھی لکھ رہے ہیں اور میں پروڈیوسر ہوں ان کے لیکن کریٹیو کام وہ ہی کریں گے کیونکہ برے خواہ میں ان کی جنریشن ہم سے بہت بہتر کام کر سکتی ہے اور یہی جنریشن ہے جو ہماری فلم انڈسٹری کو کسی جگہ پہ پہنچا سکتی ہے بھائی ہے کوئی سکھی ہے کوئی سکھی جو بابے کو ساٹھ انچ کی LED کسٹوں پہ لے دیں LED او یہ ہے بابے ورلڈ کپ دیکھنا چاہتے ہیں بچیا تو کسٹوں پہ کیوں بابے کو جیڑی نگت سی بابا ہار بیٹ ہے بری بات ہے بابا پیسے لگا کے ہار چکا ہے نا بچیا بابا ہاریا کیا ہوئی کیوں بابا چلکیاں تے لاب اٹھا تھی جو کی ساتھ سنت فکیر ہیں بابے بڑے پہنچے بابے ہیں بابے تیرے لیے ایک شوال لے کے آئے ہیں بچیا جی پوچھئے یہ چائے کی پتی میں اور پتی میں کیا فرق ہے ہے تو بڑا ٹیکنیکل چاہتے ہیں نہیں پتا دنوں بیٹا دونوں کی کشمت میں اوبل نہ لکھا ہے اچھی بات ہے اوہ دیکھیں آج کون مہمان ہے ہمارے ارے ماشاءاللہ تے تو اڈا ناڑ کی کام میں جی ماشاءاللہ موشن پٹی صاحب آکے بیٹھے ہیں یہ با جی آکے بیٹھے ہیں پٹی بڑھنا کو مشکل نہیں بچیا ہر چیز جو نقش کڑھی جاؤ پٹی تے یار تو زیبہ صاحبہ کے لئے کوئی خوبصورت سا شیئر کہیں گے یہ پاکستان کا اصل خوبصورت چہرہ ہے آشاءاللہ چہرہ نے کہیں دے نہیں کہ دنیا میں کھی تے ملک بھی پھریا تے ہور نہ کوئی پایا آہاں دنیا میں کھی تے ملک بھی پھریا ہور نہ کوئی پایا تیرے ورگا شونہ میں نو ہور نجر نہ آیا آہاں آہاں بابے کوئی ممولی بابے نہیں ہے اچھا اچھا بابے بابے اتا ہے بابے کیا کیا یہradas ہے وہ بابے کوئی لے بھی کے کم کینے حقی شکے آہاں دانس کردے پاڑا 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 اب دل بھی چانی 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 بابруп ول menus PI آہد کیا یہ بابے نہیںPor پھر بھی تاڑیاں مارا با 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 آج تو راشگلے رکھے ہوئے ہیں اللہ حیر رکھے اللہ حیر رکھے اللہ حیر رکھے پٹی صاحب تھوڑی سے گئے دیکھ بندرہ دیکھتی ہیں آنکر سنتی کانوں کے شامنے جوگی نکالنے جا رہا ہے بچیا چٹپن چوڑ چپن جٹپن تم تڑاک شوں چڑاک کالی کلکتے والی تیرا باہر نہ جائے کالی جو بھی ہے ہاتھ میں لے کے تھالی اور لنگر لے کے جائے دا گڑ دا گڑ دا گڑ دا گڑ دا کڑ دن تا خرییاں بوتلا خرییاں بوتلا سوچیاں بوتلا آ بے کلو پلو چو چپلو ہٹ کٹوری چو اے بو جمالی کارا تیتر چٹا تیتر لنگو اے ہاتھ کٹوری چو پیالا کارا تیتر مفرور بے دا گڑ دا گڑ دا گڑ دا گڑ دا کڑ دن تا آ شاپ نکلے نہیں چدہ ہو جا پھر ٹیکہ نکڑا ہے ایک ایک یہ کس چیز کا ٹیکہ نکھا لیا بھائی یہ کوئی مجانو لانا لانا نہیں یہ بچیاں ایمانداری کا ٹیکہ یہ سیاستدانوں کو کیوں نہیں لگاتے جس کے پاس یہ ایمانداری کا ٹیکہ ہے نا وہ دوسروں کو لگانا چاہتا ہے اپنے آپ کو نہیں لگانا چاہتا ہے ہائی 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 یہ خود کیوں نہیں لگاتے بابا لاوے ابنے آپ خواہع جوگی یا تیرے کمان جب آپ نے پہلی فلم کی تھی تب یہ شلپی کا رواج تھا تین جرہ تب شلپی کا رواز نہیں تھا اب تو موبائل فون بھی نہیں تھے اب تو ہے نا یہ ہے اندھیرہ اچھالا اندھیرہ اچھالا بابنو ویٹ شپ کر نہ رہی وہ بج میں عشرت نہ وہ عیش جاویدانا تیری ایک نظر نے لوٹا میری عمر کا ہجانا سبحان اللہ یہاں لے لکھیں بریک اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو سامیہ جی سے پوچھیں گے کہ زیبہ بختیار صاحبہ کے ستارے کیا کہتے ہیں جی جناب ابھی عشق کے امتحا اور بھی ہیں کہ جذبات باقی کہاں اور بھی ہیں منی لانڈرنگ اینڈ آر او کے علاوہ کرپشن کے باقی نشاں اور بھی ہیں اے ڈی جے اسے دھاندلی کی پڑی ہے بگر نہ تو کس سے آیا اور بھی ہے سن جی سامیہ جی زیبہ بختیار صاحبہ کے ستارے کیا کہتے ہیں اگر زیبہ جی کا نام زیبہ نہ ہوتا یہ ایک جلالی قسم کا بابا ہوتی کیونکہ ان کی جو سپرچول سائیڈ ہے وہ اس قدر سٹرونگ ہے نومان جی اب آئی ڈونڈ نو گھر کا محول ایسا تھا یا یہ اپنے گھر میں کوئی ڈیفرنٹ بچہ پیدا ہوئی تو آپ پوچھئے جی ڈیفرنٹ تھی آپ گھر میں ہار میں چھا کچھ نہ کچھ ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن آپ میں کیا ڈیفرنٹ چیز تھی کیا پیدا ہوتے ہی لڈوں کھیلنے لگ پڑی تھی رائے وہ تھا میری والدہ کی والدہ کا بھی مزاج اس طرف تھا ویسے تو یورپین تھی اور اس کے بعد بہت ہی شدید مسلمان تو یہ جو وہ کہہ رہی ہے روحانیت کی طرف تھوڑا سا وہ تو والدہ تھی آپ کا اپنا رجحان تھا روحانیت اللہ سے تعلق جوڑنے والی بات ہے زیبہ جی میں یہ بھی کمال پایا جاتا ہے کہ بڑے حرام سے چہرہ شناسی کر سکتی ہیں کیونکہ ان کو ہر چیز کی تہہ میں جانے کا بڑا شورٹ انکیوزیٹیو مزاج کی ہے تو بچ کے رہے ہم بھی اسی طرح ہم ڈاکٹر اور بڑوں سے کچھ نہیں چھپاتے بیسرہ جی اپنی ایج سے ہمیشہ دس سال آگے سفر کرتی رہی ہیں پیدایشی سنجیدہ بچہ اچھا جو ان کی ایک نیکیٹیو بات جس سے لوگ اکثر افینڈ ہو جاتے ہوں گے یا نومان جی ان میں بہت زیادہ صبر ہے بہت زیادہ پیشنٹ ہیں یا یہ انتہا کی انپیشنٹ ہو جاتی ہیں یہ جو سوئنگ سے نہیں اکثر بچاروں کو لوگوں کو ڈسٹرپ کر جاتے ہوں گے یہ بکت کے ساتھ ساتھ ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ سوئنگ آئی ہے جی موڈ میں یہ کچھ شروط ہے مطلب کوئی بڑی بڑی حرکت کر جائے گا کچھ کوئی ایسا نہیں ہوگا کوئی آکے میرے بیٹ پر بیٹ جائے گا یا کچھ ایسے حرکت کرے گا کہ میں پاگل ہو جاؤں گا سوڈیفکل ہوئی نا پھر تو آپ بات آئی کن بی بیری یسی گوئنگ آئی کن بیری ڈیفکل اللہ تعالی نے بہت دیا ہوا بہت تیز دماغ ان کو دیا ویژن بہت اچھا ہے ان کا ایک اپنی صحت کا خیال ان کو رکھنا چاہیے گھر والوں کا پیار زیبا جی کی بہت بڑی ایک سٹرنس ہے وہ خانہ ان کا سب سے سٹرونگ خانہ ایک چیز اور کہنا چاہوں گی جیسے آپ نے پہلے کہا کہ ڈاکٹر یقین کیجئے یہ سکسسفل سرجن ہوتی کاش کہ یہ ڈگریز کے بغیر بھی پوری سکولر ایک بہت بڑی وہ میں ان کو ڈاکٹر کہہ سکتی ہوں اور نوان جی جو ان کے بارے میں چلے ڈاکٹر نہیں بن سکی وہ وقت ہاتھ سے چلا گیا لکھنے میں ایک دھماکہ کر سکتی ہے زیبا جی کچھ لکھنا نہیں چاہ رہی ہے شوق تو آپ لکھتی بھی ہیں شوق ہے شوق ہے لکھتی بھی ہوں اور ابھی میرا بیٹا مجھے بہت زور دے رہے کہ کچھ لکھ تو اگلے پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے فلم آزان لکھ رہے ہیں باقی لکھنا پڑنا میں کر رہی ہوں اور فلم انشاءاللہ آزان میرے خال میں سمر تک اناؤنس کر لیں گے دوست قریبی دوست ہلکا احباب کچھ نہیں قریبی دوست وہ ہیں جو سکول میں اور کالیج میں ساتھ تھے دوست وہ ہی ہوتا ہے جو سکول اور کالیج سے ہوتا ہے اور وہ بدکسمتی سے سارے کوئی امریکہ کوئی کینیڈا کوئی آسٹریلیا تو ان سے راپتہ تو رہتا ہے ٹرابلنگ کا شوق ہے بہت ٹرابلنگ کا شوق ہے ویکیشنز پلان آؤٹ کرتے ہیں آزان اور میں کے لیے رہے تو سمر ویکیشنز ہاں ہم ضرور جاتے تھے جب تک میری والدہ تھی ابھی آزان کی اپنی فیملی ہے ماشااللہ ہوس دے بیبی ہاں جی میں دادی اممہ بن چکی ماشااللہ دادی اممہ ہے ماشااللہ ایسی دادیاں دیکھئی ہیں کبھی دادیوں کا انقلاب ہے میں دادی انقلاب لانا چاہتا دادی اممہ دادی اممہ اپنے بچوں کو بھوت پرید سے بچائیے گا بچ ہوا ہے ایک بریک کا کہیں مجھائیے گا جی ٹی جی آدمی کو صاحبے کردار ہونا چاہیے پھر بھی تھوڑا سا تو پر اثرار ہونا چاہیے زیر تک آبارگی کرتا رہے وہ رات کو جو پہر کو نید سے بیدار ہونا چاہیے سنتے رہنا چاہیے کیجے حکومت کی طرح کام والی بات سے انکار ہونا چاہیے بس آہا All the mess of the mess جی جی ویلکم باک چھے مزاکرات ایک تکنیکل چیز پھٹی سب جو ماں پوچھنا چاہا رہا تھا کہ یہ جو ایکسپائری ڈیٹس بوتلوں کے اوپر لگی ہوتی ہے یہ ٹین جو ہم لیتے ہیں ان کے اوپر جو ایکسپائری ڈیٹس بڑی دکانوں پر بڑے سٹورز کی بات کر رہا ہوں تو یہ ایکسپائری ڈیٹ کا بھی کوئی ہے چکر یہ ریپلیس ہو سکتی ہے بہت اچھی آپ نے یہ پوائنٹ ریز کیا تیکیو تیکیو بڑی ساب یہ دیکھئے بھائی آپ بڑے اوپر کیا بنیں گے بڑی ساب بڑی ساب بڑی ساب نے اپنے بچے انہوں نے کھڑا دے کار دے انہوں شکایت ہے چار بچے ماں چلا ہو گئے نہ کدھی بچے انہوں چکیا ہے نہ کدھی پیار گیتا ہے ابھی ساڑی کہنے بڑی ساب بچے کو اٹھائیں میں کیسے اٹھاؤں اس سے دوب میں رکھو گے اس کا لیبل ختم ہو گیا اس کو ذرا بڑا ہو جائے گا یہ اچھو تھا ہوگا یہ اچھو تھا ہوگا یہ اچھو تھا اچھو تھا اچھو تھا اچھو تھا اچھو تھا بہت ساب آپ نے اپنے بیانس کر دیکھو بیگم سکڑا ہوا بچہ سوکڑے کی بیماری والے بچے کو اٹھاؤں میرے ہاتھ خراب ہو جائیں گے اگر ہاتھ خراب ہو میں کھاؤں گا میرا اندر کی جو اندر کا انرجی لیول ہو وہ ختم ہو جائے گا میں خامد نہیں رہوں گا صرف بھٹی رہ جاؤں گا جی پریشاہ ایکسپائری ڈیٹس کے حوالے سے اس میں یہ ہے کہ گلز کے مختلف ممالک میں گلز کے مختلف ممالک سے یہ شارٹ ایکسپائری والی مختلف پرادکٹس ہیں وہ اٹھا لی جاتی ہیں پین پیکس وغیرہ اور یہ بڑی آسانی سے آپ دھار پہ ایکسپائریمنٹ کر لیں یہ تھنر سے یا نیل پولیش ریموور سے وہ اور عام سے ایکسپائری ڈیٹس صاف ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کے اوپر نئی ایکسپائری ڈیٹس لگا دی جاتی ہے ہم نے اس کے لیے بڑی آواز اٹھائی اور اس کی سمری اس کی بھی سمری گئی ہوئی ہے اور وہ ابھی تک منظور نہیں ہوئی ہماری ریکویس یہ ہے کہ اس کے اوپر انگریفڈ ہو اندر خودی ہوئی ایکسپائری ڈیٹس ہو شیلپ لائف کتنی ہوتی ہے چیزوں کی میکسیمم اگر ہم دیکھیں دو یہ مختلف it variates i know it variates but approximately شیلپ لائف کتنی ہوتی ہے دیکھیں ان برنگز کی اگر ہم بات کریں یا ٹین فوڈ کی بات کریں جو آتے ہیں ٹین فوڈ کی دیکھیں یہ تین مہینے چھ مہینے سال میکسیمم اتنی اتنی ایکسپائری ہوتی ہے اور ہم تو یہاں پہ اس کو خود سے آگے بڑھا لیتے ہیں یہ بہت بڑا بزنس ہے جو باہر کے ممالک میں جب ٹائم فریم کم رہ جاتا ہے ایک مہینہ رہ جاتا ہے ایکسپائر ہونے کو چیزیں تو وہ almost 25% جو اس کی پرائس ہوتی اس کا 25% اتنے پہ بکتی ہیں تھرڈ ورلڈ کے لیے اور لوگ یہاں کے بزنس میں وہ چیزیں خریدتے ہیں اور پھر وہاں سے لا کر انہیں اپنے جو سٹورز ہیں ان کی زیند بناتے ہیں اور ہم لوگ کھاتے ہیں جب اتنی لا قانونیت ہو آپ فوڈ انسپیکٹر بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے وزیر خوراک کے ساتھ آپ کیابنٹ میں بیٹھتے ہیں کون گھشنے دیتا ہے آپ کو گھشنے تو مجھے کوئی بھی نہیں دیتا جی کوئی آپ کو شام کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے بھابی بچوں کے ساتھ باہر کھانا کھائے ہوئے اب تو چھوٹ گئی ہیں چیزیں چھوٹ گئی ہیں چیزیں بہت ساری چیزیں میں تو دوسروں کو بھی کہتا ہوں گھر پہ کھانا کھائیں میرے تو اب بچے جو ہے وہ مجھے کہتے ہیں تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ نہیں یہ والی ٹافی نہیں لینی اللہ آکھے دخوا مجھے ٹافی کون سی ہے مٹھائی کا سب سے بڑا نام سب سے بڑا نام نام لیلوں گا جی اور ان کا جب ہم نے چیک کیا کہ ان کے واش روم آٹھ واش روم تھے اور آٹھوں میں سابن نہیں تھے اور وہ لوگ غلیز آتھوں سے آکے پیڑے بناتے تھے راسگولے کے گلاب جامت کے اس میں ان کا باقاعدہ کوالیٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے وہ کوالیٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ کیا کام کرتا ہے کیونکہ شیرہ جو ہے جس میں وہ راسگولے وغیرہ اس میں ہر طرح کے کیڑے ساتھ ساتھ ابر رہے ہیں یہ میں نے دیکھا ہے یہ میں نے دیکھا ہے آپ وہ مٹھائی کے اوپر کیڑے چپک جاتے ہیں تو پروٹین ایڈ ہو رہا ہے شیخ سے پوچھا میں نے کہا تو انہیں شرم نہیں ہوں دی اے مٹھائی کھوا رہے ہو انہیں کہے سر این نہ ویک ہو ایک کیڑے ایتھے ہی رہ جانگے جیڑی دکانہ تے جاری ہوتے نہیں جان دے دے اے ساڑے بندے آ رہے ہیں اچھے وہ کوالیٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ کا کام صرف یہ ہے کہ وہ مٹھائیوں کو پر جو کیڑے ہیں وہ علیدہ کرتے ہیں آخری دفعہ پھینٹی کپ پڑی تھی آپ کو یہ تو آپ پڑتی رہتی ہے جی پڑتی رہتی ہے آپ تو وہ پھینٹی والی جگہ پکی ہو گئی ہیں بھرکیہ شہرم تینکیو بری مچ فر کمیگ آل دے وی فرم کراچی سے بٹیز اب آپ کا بہت بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر سے دل خراب کیا آپ نے ہمارا وہ جو قوم کے دل کی آواز ہے وہ پیش کرتے ہیں گانے کے ذریعے اپنی خیدن میں حاضر ہے جی جناب